آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کر لیتا ہے بڑھتی مہنگائی کی عوام مہنگائی سے پریشان لیکن حکومت نے اشیر ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا دعویٰ کر دیا ادارہ شماریات نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشاری ایک تین فیصد کمی ریکارٹ کی گئی ٹیماتر پیاز گندم آٹے اور چینی سمیت سترہ چیزیں سستی ہوئی ہیں سالانہ بنیاد پر بھی گراف 33 فیصد سے 29 فیصد پر آ گیا اسلام آباد سے شکیل احمد اپنی رپورٹ کے ساتھ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی ہر طرف مہنگائی کی دوہائی مگر حکومت عوامی چیخ و پکار کے برعکس سابچھا کی رپورٹ لے آئی ادارہ شماریات کے مطابق 21 مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران سترہ آشار ضروریہ سستی ہوئی مہنگائی کی مجموعی شرعہ 1.13 فیصد کمی کے ساتھ سالانہ بنیاد پر 29 شرعہ 06 فیصد ریکارڈ کی گئی رپورٹ کے مطابق زشتہ ہفتے فی کلو گرام ٹاماتر 61 رپے سستے ہوئے مختلف شہروں میں ٹاماتر 80 سے 160 رپے میں دستیاب تھے پیاز 49 رپے سستے قیمت 150 سے 340 رپے کے دمیان رہی لیسن کے نرخ تقریباً 18 رپے گرے فی کلو قیمت 400 سے 740 رپے ریکارڈ آلو کے دام 3 رپے گر کر 110 رپے ہو گئے 20 کلو گرام آٹا 28 رپے کمی سے 2440 کا ہو گیا البتہ کچھ دکاندار 2933 تک بھی بٹوٹے دکھائی دئیے چینی بھی 135 سے 118 رپے فی کلو کے درمیان فروخت ہوئی اس دوران مٹن، بیف، چاول اور لپی جی کے گھریلو سلینڈر سمیت نو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا سلانہ بنیاد پر سرخ مرچ 86 فیصد، پیاز 54، گھر 40 اور چاول 24 فیصد مہنگے ہوئے گیس چارجز میں 570 فیصد تک کا نمائے اضافہ ریکارڈ کیا گیا شکیل احمد سمہ اسلام آباد